میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایک بہت ایشو جو اس وقت پوری دنیا میں جس کے اوپر مختلف ڈیویٹس ہو رہی ہیں اور خاص طور پر ملک پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ اس ایک جملے کو لے کے ہر کوئی اپنی رائے اپنے تاثرات پیش کر رہا ہے میرا جسم میری مرضی میرے بھائی اور میری بہنوں میرا جسم میری مرضی اس کو صرف ایک لمحے کے لیے غور کرو کیا میرے جسم پہ میری مرضی ہے اگر ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھیں تو کیا میرا جسم میری مرضی کے مطابق چلتا ہے میرے بھائیو جو انسان اپنے سر کا بال اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا جو اپنے دماغ میں اٹھنے والے خیالات کو اپنے کابو میں نہیں رکھ سکتا جو اپنے دل کی دھڑکن کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا جو اپنے ساس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا جو اپنے گردوں کو اپنی مرضی سے یورن فلٹر کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا جو اپنے جسم کی اندر چلنے والے انگنت نظاموں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا جو انسان اپنے پشاپ اور پخانے کو اپنی مرضی سے اپنے بدن سے جدا نہیں کر سکتا کانسٹیپیشن ہو جائے یہی انسان جو آج وویلہ کر رہے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ اپنے سٹول کو پاس کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں حکیموں کے پاس چکر لگاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ جا کے منتے کرتے ہیں وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرے تو سٹول کے اوپر میرا کنٹرول نہیں میرے یورن پہ میری مرضی نہیں پشاپ رک جائے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اس کو اپنی مرضی سے نکال نہیں سکتے سر میں ایک درد آ جائے اس کو اپنی مرضی سے نکال سکتے ہو پیٹ میں درد اٹھ جائے اس کو اپنی مرضی سے ختم کر سکتے ہو میرے بھائی اور میری بہنوں جب ہمارے بدن میں ہونے والے یہ جتنے چینج ہیں ہم اس کو اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتے اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے تو کیسے کس جرت کے ساتھ اتنا بڑا بول بولتے ہو میرا جسم میری مرضی میرے بھائی اور میری بہنوں یہ جسم رب کا دیا ہوا اس پہ مرضی بھی میرے رب کی چلے گی یہ بدن بھی میرے رب کا یہ جسم بھی میرے رب کا دیا ہوا اور اس کا استعمال وہ بھی میرے رب کی مرضی سے چلے گا میرا دماغ وہ سوچے گا جو میرا رب چاہتا ہے میری آنکھ وہ دیکھے گی جو میرا رب چاہتا ہے میرے کان وہ سنیں گے جو میرا رب چاہتا ہے میری زبان وہ بولے گی جو میرا رب چاہتا ہے میرے دل میں وہ چاہتے ہوں گی وہ محبتیں ہوں گی جو میرا رب چاہتا ہے میرے ہاتھ اس کو پکڑیں گے جس کو میرا رب چاہتا ہے میرے پاؤں وہاں جائیں گے جہاں میرا رب چاہتا ہے میں وہ پہنوں گا جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ کھاؤں گا جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ پیوں گا جو میرا رب چاہتا ہے میرے بھائیوں یہ بدن بھی رب کا مرضی بھی رب کی یہ جسم بھی رب کا مرضی بھی رب کی نہ جسم میرا نہ مرضی میری میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بدن یہ جسم رب نے امانت کے طور پہ دیا اس دن اللہ سبحانہ وتعالی اس موہ کے اوپر مور لگائیں گے یہ ہاتھ بولیں گے یہ پاؤں بولیں گے یہ آنکھیں بولیں گی یہ کان بولیں گے ہم نے کیا کیا ان ہاتھوں سے آج کتنی جرت کے ساتھ کتنی بہادری کے ساتھ کتنی دلیری کے ساتھ علم بغاوت بلند کیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں رب پوچھے گا ان ہاتھوں سے پوچھے گا بتا کیا کر کے آئے ہو ان پاؤں سے پوچھے گا بتا کہاں چل کے آئے ہو ان آنکھوں سے پوچھے گا بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو ان کانوں سے پوچھے گا کیا سن کے آئے ہو اس زبان سے پوچھے گا کیا بول کے آئے ہو اس دل اور دماغ سے رب تعالیٰ پوچھے گا اس دن رب سوال کرے گا اس دن دیکھیں گے میرا جسم میری مرضی کہاں ہیں وہ لوگ جب رب پوچھے گا میرے بھائی اور میری بہنوں یہ میرا جسم نہیں ہے یہ امانت ہے یہ امانت ہے اور ایک وقت مقررہ کے لیے دی گئی ہیں اس پہ تمہاری مرضی نہیں اس پہ میری مرضی نہیں اس پہ اللہ کی مرضی چلے گی رب تعالیٰ نے یہ جو جتنی نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمتوں کا سوال ہونا ہے پوچھا جانا ہے میرا جسم میری مرضی نہیں اس کو جس طرح مرضی انداز سے آپ لوگوں کو مطمن کر سکتے ہو کہ بھائی میرا جسم میری مرضی کا موضوع مقصد تو یہ تھا میرا جسم میری مرضی اس کو موضوع بحث بنانے کے لیے ہر کوئی اپنی دلیلیں دے گا میرے بھائی اور میری بہنوں میرا جسم میری مرضی نہیں میرا جسم بھی میرا نہیں میری مرضی کیسے میری ہو سکتی ہے یہ جسم امانت ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے سوچو اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس دن ننگے بدن اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے جس دن یہ زمین کامپے گی اور رب تعالیٰ نے کیا فرمایا جس دن کے بارے میں رب نے فرمایا جس دن رب تعالیٰ نے فرمایا ازا زلزلات الارد زلزالہا و اخرجت الارد اسقالہا و قال الانسان مالہا یوم ازن تحدث اخبارہا بے انہ رب کا اوحالہا اس دن پتا چلے گا جسم کس کا ہے مرضی کس کی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں میرا جسم میری مرضی نہیں جس دن نام عمال بانٹے جائیں گے جس دن جہنم کو کھینچ کے لائے جائے گا جس دن اس کے اوپر پل سرات کو رکھا جائے گا اس دن پتا چلے گا جسم کس کا مرضی کس کی آج تو بڑے فخر سے کہتے ہو میرا جسم میری مرضی میرے بھائی اور میری بہنوں جس دن پل سرات کے اوپر سے گزرنے کا حکم ہوگا اس دن پتا چل جائے گا جس دن نام عمال بانٹے جائیں گے اس دن پتا چل جائے گا میرے بھائی اور میری بہنوں میرا جسم میری مرضی نہیں یہ جسم کسی مقصد کے لیے دیا گیا یہ جسم کسی کام کے لیے دیا گیا وہ مقصد کیا ہے اپنے رب کو پا لینا اپنے رب کی اطاعت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اور ہم کیوں بھول گئے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے یہ جو آج وویلہ کر رہی ہیں ان کو مقام کیا دیا ماں کا درجہ بہن کا درجہ بیوی کا درجہ بیٹی کا درجہ جس اسلام نے عفت و پاک دامنی دی جس اسلام نے عزت و توقیر دی جس اسلام نے اس عورت کو مقام دیا مرتبہ دیا عزت دیا شرف دیا جس اسلام نے اس عورت کو پستیوں سے نکال کے عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچایا جس اسلام نے ماں کی صورت میں جنت کو پاؤں کے قدموں کے نیچے رکھا جس اسلام نے بہنوں کی عزت کے لیے بھائیوں کو کھڑا کیا جس اسلام نے بیوی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خاند کو حکم دیا جس اسلام نے بیٹی کے لیے باپ کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا جس اسلام نے اس عورت کو مقام دیا آج وہ کس طرح بابانگ دہل کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی میرے بھائی اور میری بہنوں یہ جسم بھی رب کا اس پہ مرضی بھی رب کی چلے گی یہ جسم امانت ہے اس میں خیانت نہ کرو اس میں خیانت نہ کرو اللہ سبحانو تعالی نے یہ جسم کسی مقصد کے لیے دیا اس مقصد کو پورا کرو اس مقصد کو جانو جو اپنے مقصد حیات کو پالے گا جو دنیا میں آنے کے مقصد کو پالے گا میرے بھائیو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا یہ میری بہنیں یہ بیٹیاں بہک گئیں شیطان نے اچک لیا شیطان نے بہکا دیا یہ مریض ہیں ذہنی مریض ہیں ان کے لیے دعا کرو ان کے لیے اپنے رب کے سامنے التجائیں کرو کہ شیطان نے ان کو اچک لیا ہے اللہ ان کے دلوں کو بدل دے ان کے لیے دعائیں کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی اور میری بہنوں ہماری یہ مائیں یہ بہنیں یہ بیٹیاں شیطان کے بہکاوے میں آکے جہنم کا اندر نہ بن جائیں ہم نے ان کو بھی بچانا ہے خود بھی بچنا ہے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ان کو شیطان کے چگل سے شیطان کے مکرو فریب سے ابلیس کی تلبیسوں سے ان کو نجات دلائے اور یہ جملہ بولیں یہ جسم بھی میرا نہیں اس میں مرضی بھی میری نہیں چلے گی یہ جسم بھی رب کا مرضی بھی رب کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین